موسیقی ہمارے آج کے مہمان حسوسی کی تھوڑی مصروفیات آگے انہوں نے کسی میٹنگ میں جانا ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو دعوت دیں گے کہ وہ اب منو بھائی کے حوالے سے اپنے حیالات کا اظہار کریں تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ جناب سید بلال حیدر عوض بللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو یا تین روز قبل جب میرے پر سندس فرانڈیشن سیالکورٹ کی کچھ نمائندگان تشریف لائے دفتر میں تو انہوں نے مجھے جب بتایا کہ یہاں پر سیالکورٹ میں سندس فرانڈیشن کی ایک فیسیلٹی موجود ہے اور اس میں تقریباً آٹھ سو کے قریب غالبن یا ناؤ سو کے قریب ریجسٹرڈ بچے ہیں جن میں تقریباً تیس کے قریب یا چالیس کے قریب روزانہ بچوں کو یہ زندگی کی امید منتقل کرتے ہیں اور اس کے لئے بہت سے لوگوں کی کافشیں اس میں شامل ہیں تو ہیموفیلیا کے ساتھ اور باقی جو بلڈ ڈیس آرڈرز ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق تھوڑا پرانا ہے اور اس لئے اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ سیالکورٹ میں میرے پچھلے تقریباً دو مہینے کے عرصہ تائیناتی میں یہ پہلی کوئی تقریب ہے جس میں میں نے شرکت کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے لئے یہ یہاں پر آنا کیوں ضروری تھا اور یہاں شرکت کرنا میرے لئے کتنا خاص ہے دو سال پہلے جب ہم بھکر میں تھے کوئی دو سال کے لئے میں نے وہاں پہ ایز ایڈپٹی کمیشٹر اپنی خدمات سر انجام دیں تو وہاں کوئی ڈائی سو کے قریب ہیموفیلیا کے بچے تھے اور وہاں پر کوئی ڈی ایچ کیو کے اندر یا کسی بھی ڈی ایچ کیو کے اندر کوئی بلڈ ٹرانسفیوزن سینٹر نہیں تھا اور نہ وہاں پر کوئی اس طرح کے بلڈ کلیکشن پوائنٹ تھا نہ کوئی ریزرف بینک تھا بلڈ بینک تھا تو وہ لوگ میہ والی جاتے تھے میہ والی وہاں سے قریب ترین ہے اور ایک بچہ تھا ہمارے پاس ادھر ایک گاؤں تھا بیٹ بگا تو بیٹ بگا کا ایک بچہ تھا وہ اپنے والتین بہنوں کا ایک بھائی تھا سب سے چھوٹا تھا اس کا والد جو ہے وہ مزدور تھا وہ میرے پاس ایک دن آیا اسی طرح دن کو کھولی کچہری یہ کرنے کی عادت ہے کھولی کچہری میں وہ آیا دفتر کے اندر ہی اس نے کہا کہ میں لیدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا تو خیر ان کو بٹھایا چاہے شہر پلائی جب سارے لوگ چلے گئے تو میں پچھلے کمرے میں جا کے پوچھا کہ بتائیں آپ لیدگی میں کیا بات کرنا چاہتا تو اس نے کہا کہ سیر میری تین بیٹی ہیں اور ان کے بعد ایک اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دی اور یہ تھالسیمیا میجر کا ہے وہ ریپورٹس گئے رہا ہے اس کے پاس تھی تو اس نے کہا کہ یہ تقریبا کوئی ساڑھے چار پانچ سال ہو گئے ہیں اس کو ہیموفیلیا میجر ڈائیگنوز ہوئے اور جس دن یہ تشخیص ہوئی تھی اس دن میرے پاس ایک ساتھ مرلے کا گھر بھی تھا ایک موٹر سائیکل بھی تھی دو بہنسیں بھی تھی اور میرے پاس تقریبا کوئی ڈائی بگا زمین بھی تھی اب سب کچھ بک گیا ہے موٹر سائیکل بھی بگ گئی ہے ڈائی بگے زمین بھی بگ گئی ہے میرا گھر بھی بگ گیا ہے اور میں اس کے بعض اوقات جب پندرہ دن پورے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات مجھے چالیس چالیس ہزار روپے کا لوگ ایک خون کی بوتل دیتے ہیں اور میرے پاس جو کہ ایک ہی بچہ ہے تو کئی دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے مجھے محلے والوں نے کہا کہ باقی تین بچیوں کی فکر کرو تم اس کے پیچھے ہی سارا کچھ اجارت لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اس دنیا میں جانے سے پہلے میری بیوی اس دنیا سے چلی جائے گی اگر میں نے اسے پتہ اسے یہ حساس ہوا کہ کوئی کسی قسم کی کتائی ہے میرے پاس کچھ ہے جو میں اس پہ قربان نہیں کر سکا یا نہیں کر رہا وہ کہتا ہے اب سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ چار پانچ مہینے سے اب میں وڈیاں کرتا ہوں اب چار پانچ مہینے سے بچے کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے مجھے اب بھول گیا پتہ نہیں آئرن ہوتا ہے کہ کیا وہ زیادہ ڈیپوزیشن ہو گئی ہے اس کی بونز کے اندر تو اب وہ انہوں نے کوئی کوئی تھیرپی لکھی ہے وہ خون کو صاف کرتی ہے پتہ نہیں وہ گولیاں جو ہے وہ بڑی مہنگی ہیں وہ ایک خوراک جو ہے وہ پتہ نہیں مجھے اس نے بتایا چودہ ہزار کی ملتی ہے تو بہرحال ہم نے اس کو وہ ڈوز دی اور پھر اس کے بعد اس کو میاں والی بھیجا وہاں پر اس کو ملتی رہی تو میں جتنا عرصہ تھا میں نے اپنے ڈی سی کے پاس کوئی فنڈ تھا ہم نے کہا ہر مہینے اس کو وہ چودہ ہزار پر آپ ملتا رہے مجھے اب اس تھیرپی کا نام بھول گیا چلیشن تھرپی وہ تھیرپی تھی تو وہ اس نے کہا کہ اس کی گولیاں ملتی ہیں یہ وہ تو بھارا میں جب ادھر سیالکوٹ آیا مجھے دس بھارا دن ہو گئے بھول گیا میں خیر بکر سے آیا باہر چلے گئے امریکہ ادھر سے واپس آیا گورنمنٹ نے ادھر بھیج دیا جب ادھر کوئی پندرہ دن کے بعد تو مجھے اردو میں ایک میسیج آیا کہ آپ کا برادرم محمد یونس بیٹ بھگا سے تو آپ چلے گئے لیکن میرا بچہ تو زندہ ہے تو اس کا کیا کریں تو وہ پھر مجھے احساس ہوا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے تو اسی دوران میں اور میری کتائی یہ دیکھیں کہ میں واقعی مجھے بڑا اس وقت ندامت اور گلٹ اور بھاری بوجھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس دن کے بعد سے اس کو میسیج کا جواب بھی نہیں دے سکا کہ زندگی کی مصروفیات میں انسان کو اپنی کمزوریوں کا بھی اطراف کرنا چاہئے تو یہ کیسی کمزوری ہے کہ میں اس کو ابھی تک اس کے میسیج کا جواب نہیں دے سکا اس کا مسئلہ حل کرنا تو دور کی بات تو اس ایک سے اسی لئے جس طرح پرسوں انہوں نے مجھے میرے پاس تشریف لائے تو مجھے کہا کہ ادھر تو میں نے کہا کہ یہ میری پہلی پرائیویٹ کوئی بھی سیرمنی ہوگی تو مجھے اس میں ضرور چاہنا ہے تو اس سے شاید کوئی میرا بوجھ دل کا جو ہے وہ کم ہو سکتے مجھے نہیں پتا ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے ابھی یہاں کے جو انچارج ہیں وہ ابھی بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ دو تین ممالک نے اس کے اوپر لیجسلیشن کر لی ہے اور وہاں قانون بن چکا ہے تو اس قانون کا ابھی پنجاب میں بھی دوہزار پندرہ سے چال رہا ہے کہ یہ جو کنسینگٹی میریچ وہ بیل ہے دوہزار پندرہ سے چال رہا ہے کہ وہ کیا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا مجودہ جو وزیرہ صحت ہے پنجاب کی انہوں نے اپنی پہلی پالیسی سپیچ میں جن آٹھ نکات کا ذکر کیا تو اس میں پانچویں نمبر پہ یہ تھا کہ ہم ان تمام شادیوں کو بین کریں گے پنجاب میں ایک اسمبلی میں بل لا کے جن سے تھیلسیمیہ کے بچے آئندہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے ایک اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پھر ہر ایک بندے کا ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ضرور قوت دی ہوتی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسوں سے نوازا ہے کسی کو اولاد سے نوازا ہے کسی کو عدے سے نوازا ہے کسی کو درد سے نوازا ہے تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب کہا تھا کہ آدھا گھر کا سمان میں نے دے دیا اور اس کے بعد اسلام کے لیے آدھا دے دیا تو انہ نے کہا اب ابو بکر اب آپ کے پاس کیا بچا ہے انہ نے کہا میرے پاس اللہ اور اس کا رسول بچا ہے اور اس کو خرچ کروں گا آج منو بھائی کس حسلے میں تقریب کی وہ میں ایک دفعہ کلور کوٹ میں گیا وہاں پہ بھکر میں تو بھکر کے ایک تحصیل ہے کلور کوٹ تو وہاں مجھے بتایا انہوں نے کہ ان کے والد صاحب یہاں پر پانچ سال ریلوے سٹیشن کے مینجر رہے ہیں اور منو بھائی پانچ سال اس سکول میں وہاں پڑھتے رہے ہیں وہاں کلور کوٹ کا وہ ہائی سکول آج بھی ہے تو ہم نے پھر بھکر میں یہ کیا کہ کوئی ساڑھے سات کروڑ سے ہم نے وہاں پر ایک چالیس بیڈ کا تھیلسیمیا ہاسپٹل بنایا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب بیلڈنگ بھی کھڑی ہے اس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں اور اس زلے میں جانے میں اور ڈی پیو صاحب اس میں جو ڈی پیو صاحب ہیں خالد مسعود اس وقت تھے انہوں نے بہت زیادہ محنت اور بڑی دلجمی سے کام کیا ہم نے بھی ان کو سپورٹ دی جگہ دی سرکاری جگہ شہر کے اندر دی سٹاف سارا دی ہے نرسیں اور آج ہمارے وہاں جانے سے پہلے وہاں کوئی تھیلسیمیا سینٹر نہیں تھا اور میرے آنے سے پہلے وہاں چالیس بیڈ کا تھیلسیمیا سینٹر پورا کام کر رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی کیا اسے کہتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں اتنے نیک دل لوگ اور اتنے عظیم المرتبت لوگ یہاں پر سیول سوسائٹی میں بیٹھے ہیں کچھ اوپر بیٹھے ہیں کچھ نیچے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے گورنمنٹ کی جو کوئی اس میں ادم دلچسپی یا کتاہی یا ادم توجہی کی وجہ سے یہاں پر اگر کوئی تھیلسیمیا کا ہسپیٹل نہیں تو گورنمنٹ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن کے ہسپیٹل جہاں کہیں پہ بھی ہیں سو گناہ بہتر انداز میں چل رہے ہیں اور لوگوں کا سو گناہ زیادہ ان پہ اعتماد ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کا عوش کو جاری ساری رکھے اس کا نہ تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے نہ کوئی اس کا عجر آپ کو دے سکتا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جس کسی بھی حصیت میں کر رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ماں کو ان والدین کے لئے ان کو سبر دے ان کی آسانیاں پیدا کرے اور ان کو ان کے دل کو مضبوط کرے کہ جو آگے گھڑی آنے والی ہے وہ اسے ایسے گزر جائیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو میں نے گزارنا ہوا پل سرات سے ایسے گزاروں گا کہ جیسے پھولوں کی کسی سیج کے اوپر انہوں نے بور کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے یہ منزل آسان کرے ہمارے لائے کوئی کسی قسم کی ذل انتظامیاں صبحی کوئی مسلم طلب کوئی ہوئی تو وہ آپ مجھے کسی وقت بھی آ کے پوچھا سکتے ہیں میرے دل کے اور دفسر کے دروازے آپ کے لئے ہر لمحہ کھولے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت و تندرستی دے اور ان کے والدین کو ہمت اور سر آپ کی قیمتی رائے گا بہت شکریہ ہماری دعا ہے کہ آپ کو مزید استقامت دے تاکہ آپ ہمارے شہر کی فلاہ کے لئے مزید بھر چڑھ کے کام کر سکے